میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے جنگ کے لیے جہاد کے لیے قہد کا زمانہ تھا لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا تو وہ میں نے نہ نصف کیا اس کو آدھا اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں ڈھائی فیصد نہیں پچاس فیصد یہاں ڈھائی فیصد کی زکاة دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پچاس فیصد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ نیکنیوں میں خرچ کرنے میں کمانے میں نہیں جمع کرنے میں نہیں خرچ کرنے میں فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلہ ہوا دیکھا سر کی ٹوپی بھی اتار لی پیروں کے جوتے بھی اتار دیئے وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہل لی اور گھر سے سوئی دھاگہ بھی اٹھا لائے کہتے مال رکھا حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو میں نے کہا حضور آدھا لے آئے آدھا چھوڑ آئے ہو نبی کریم بڑے خوش ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو بات پہ گوھر کرنا اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو ابو بکر سے پوچھا ماں اب کیا چھوڑ کے آئے ہو جناب صدیق اکبر نے نظر چکا ایک قربان جاؤں جواب پہ بھی یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے یار یہ بھی تو بندہ کہا سوڑے ہیں سارے لے آئے ہوں کیوں چھوڑنا تھا آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارے لے ہم پر کیا جواب دیا ما ابقیتا لہم اللہ و رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں میرا کوئی گھر خالی ہے وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کی نات ہوتی ہے حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے رسول اللہ آج نا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتو نوری کپڑے اتارو سارے یہ روب دارو نا جو میرے یار کے یار میں دھارا ہے یہ والا تینو لب دیں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دیں سانو تے آخدے لوگ شدائی ہاں ہاں سانو آخدے لوگ شدائی کیونکہ سنانگ نموسدہ ساڑ کے چولا گال پہنے ہیں تاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی سارے ہی رکھ دیا سارے ہی اور ایک جملہ امام سیوتی نے لکھا ہے جس پر وجد کرنے کو دل کرتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں وجد کرنے کو دل کرتا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرا رب فرماتا ہے کہ تو سارے ہی لے آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں اس حال میں راضی ہے کہ نہیں تو صدیق اقبر کی تو چیخ نکل گئی یز کی یا رسول اللہ میں کہاں اور میرا رب کہاں میرا اللہ میری رضا پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی راضی ہوں رسول سے بھی راضی ہوں دین اسلام سے بھی راضی حضور میں بڑا ہی راضی اور میں نے یہاں ایک عجیب بات پڑھی حضرت عبی بن قاب نے دفعہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے فرمایا نہیں بھئی چوتھا عیسیٰ دے تین ہی سے رکھ لے حضرت ابو اللہ بابا نے بھی کہا تھا حضور سارا مال پیش کرنا ہے فرمایا نہ تیرے بچے پیچے فاقہ مرے میں نہیں سارا قبول کرتا چاہے دین کے لئے چوتھا عیسیٰ دے ان سے کہا سارا نہیں قبول کرنا یہ سارا لائے تو ان کا قبول کر لیا اور پھر لفظ ہے بڑے خوبصورت حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا کسے بانشک اللہ اکبر فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا لتن ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا گویا حضور فرماتے ہیں کہ یہ لے کے بھی آتا ہے اور اس کا مال ہے بھی بڑا برکت والا جب آتا ہے تو پھر مزہدار بھی بڑا ہے پھر اس میں نفع بھی بڑا ہے پھر وہ کئی خرچ کرتے ہیں تو اس پہ آتا بھی بڑی